ایرانی صدر کا ہیلیکاپٹر کریش نہیں ہوا اسے گرائے گیا ہے ایوییشن ایکسپرٹ کا دعویٰ ایک نیجی چینل پر بات کرتے ہوئے ایوییشن ایکسپرٹ کیپٹن آسم ایجاز کا کہنا تھا کہ یہ ہیلیکاپٹر دنیا کا سیفیسٹ ترین ہیلیکاپٹر ہوتا ہے اور اسے سیویل مقاصد یعنی ریسکیو وغیرہ کے کام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہیلیکاپٹر کے انجن میں اگر خرابی ہوتی ہے تو وہ دوسرے انجن پر چلتا ہے اور اگر وہ بھی خراب ہو جائے تو وہ خود ہی آٹو ریٹیشن سے زمین پر آسانی سے لینڈ کر سکتا ہے اس کے کریش ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اس کے راوہ اگر جہاز کے کیپٹن نے ائر ٹریفک کنٹرول کو انجن کی خرابی کے بارے میں نہیں بتایا اور آٹو ریٹیشن سے بھی آگاہ نہیں کیا تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کوئی اور ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہیلیکریش میں جہاز کا ملباز زیادہ دور جا کر نہیں گرتا اس کے ٹکڑے اگر دور دور تک پھیل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسے گرائے کیا ہے